میری بیٹی بیٹی نے تھوڑے دن پہلے مجھے گول کی کسی کے نمبر سے کہتی ماما جی ہمارے سے غلط کام کروا رہے ہیں لیکن میری چھوٹی بیٹی کا نہیں پتا سال ہو گئے نہ بات کرواتی ہے کیا کرتے تھے بیٹی کے ساتھ دو نمبر کام کرل گئے بیجھتی کون سے دو نمبر کام کرل گئے یہ جو چکلے وغیرہ چلتے ہیں ادھر بیجھتی بچوں کو آپ کو یہ بیٹی نے بتایا ہے ہاں جی میری بیٹی نے بتایا ہے ماما آپ کو پتا ہے میں یہ آنٹی میں سے دو نمبر کام کرواتی میں نے کہا بیٹا مجھے نہیں بتا کیونک کی بچیاں جون ہی واپس کر رہی ہیں آپ کی بچی نے شادی کر لی رہی ہے بچی نے شادی کر لی رہی ہے اس کے چون کے بیان بیان بیٹی کس کے ساتھ شادی کی ہے بچیاں تو آپ کے پاس تھی ذمہ داری آپ تھی آپ کی تھی بچیاں آگے شادی کیسے کر سکتی بچی آپ بچیاں واپس کیوں نہیں کر رہی ہیں مجھے بچیوں کا بتا دیں چوڑیں بچیاں بچیاں بیچ دیں ڈائی لاک روپے میں ڈائی لاک روپے میں نہیں چھوٹی تو پتہ نہیں کتنے لاکھوں میں بکی سال ہوگا شکل دکھ سال سرم نہیں ہوتی یہ بات کرتے ہوئے سر میں کیسے کروں تیرا دل نہیں کرتے کہ تو ٹوپ کے مر جائے سر میں کیا کروں میں تو مرنے تیری غیرت گوارہ کر رہی ہے یہ بات ناظرین یہ کھوٹ اوروں کے ساتھ دونوں پاسے رلی ہوئی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ عورت خود بھی لالچ کرتی رہی ہے بود اور آؤں ہم سے بیچ کے بیٹھی رہی ہے بیٹیاں اور آگے وہ کھوٹ ہیں جن کو بیچی ہیں وہ کھوٹوں نے آگے مزید بیچی نہیں ہیں السلام علیکم نظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائم فائل اور میرا نام یاسر شامون خان ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو منو من مٹی کے نیچے اٹی پٹی فائلیں ہوں گی اس میں سے ایک فائل نکالوں گا اور درندگی اور ہوانیت کی ایسی داستان آپ کے سامنے لاؤں گا جو نہ اس سے پہلے آپ نے کبھی سنی ہو بلکہ ایسے وہ سارے واقعہ سنے ہوں گے رپورٹ ہی نہیں ہوتے اور اگر رپورٹ ہو جائیں تو پھر ان کو ان کی کوئی شنوائی نہیں ہوتی ہم مزید جمیلہ بی بی مجود ہیں ان کی دو بیٹیاں یہ اپنے کاروبار کے حصول کے لیے کام کے لیے ملازمت کے لیے کانے میں کسی کے گھر میں بیگتی ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا ظلم و ستم ہو جاتے ہیں یہ اپنی بیٹیوں سے کیسے محروم ہو جاتی ہیں یہ ہم جمیلہ بی بی سے ہی جانیں گے خدا کی قسم اس ملک میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی قانون کوئی انصاف کوئی ذابطہ کوئی قوانین کا کوئی تصور بھی باقی بچا ہوا ہے اسلام علیکم جمیلہ کیا ہوا میں نے اپنی بچیاں کسی کے گھر پہ کام پہ چھوڑی کتنا عرصہ بھی لے چار سال پہلے چار سال پہلے کہاں پہ چھوڑی 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 کہاں پہ چھوڑی ہم جاتوں فیس ٹھو میں کسی کے تھرو چھوڑی نہیں میں شادی پورے رہتی تھی تو کسی کے مطلب سیلی بنی اس کی بیانڈ ہے فرزانہ اس کی تصویر ہے نہیں اس کا گھار ادھر لیکن میں گئی نہیں ہوں فرزانہ تو اس کی بیانڈ کا نام ہے سعادت سے آپ نے کسی کے گھر میں بچیاں ملازمت سر میں پہلے بھی کام کسی کے گھروں میں میں خود بھی کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں پتا تھا بھی ایسا ہوگا میرے ساتھ آپ نے اپنی دو بیٹیاں رمشا اور کرن ان دونوں کو رمشا بڑی بیٹی ہے اور کرن چھوٹی ہے کرن چھوٹی ہے کرن کو سال ہو گیا چار سال پہلے آپ نے آپ کی سیلی کا کیا نام ہے فرزانہ فرزانہ کے ثروع کانے میں ملازم رکھوایا ہے کسی کے گھر میں ہاں جی اس کی بیانہ ہے اس کا نام ہے فرزانہ کی بیانہ ہاں جی کیا عرشاد بی بی نے رکھائی ہے اتر مجھے کہتی ہے گھر اچھا ہے یہ وہ یعنی کہ آپ نے فرزانہ کو کہا فرزانہ نے آگے سے عرشاد بی بی کے ثروع آپ کی بیدیوں کو ہاں جی اس کی بیانہ تو انہوں نے اتر مجھے بیدے مجھے کہتی تو ادھر بھی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تنہا پہلے بھی دنزار میں بیڑی بیٹی کام کری تو بھڑی بیٹی کو تو کافی 800 ہو گیا اچھے چال رہے تھا لیکن میری بھڑی بیٹی نے تھوڑے دن پہلے مجھے گول کی کسی کے نمبر سے کہتی ماما جی ہمارے سے گلت کام کروا رہے ہیں لیکن میری چھوٹی بیٹی کا نہیں پتا سال ہو گیا نہ بات کرواتی ہے تو نہ اسے تنہا بھڑی بیٹی نے کہا کہ آپ کو فون کیا ہاں جی کسی کے لیے ایک سال کے بعد ہاں جی تو وہ ہے نا چار مہینے تو اس دوران ملاقات کیوں کی آپ کی میری بھڑی بیٹی کرتی لیکن چھوٹی بیٹی سے نہیں کرواتی کہتی ہے نہیں وہ آج آئے گی کال آئے گی میں لے کے آنگی میری بیان کشمیر کے پاس کی بیان آسی ہے کہ وہ ادھر آتی ہے کس کی بیان آنٹی کنا ان کے بات کریں کس کی آنٹی آنٹی نہیں آنٹی آدھر جت کے گار میں نے بچیں آنپے اس کا کیا نام اس Familien اس کی بیاں اس کی تصویر آنٹی نہیں اس کی تصویر نہیں اس کی بیٹوں کی آ پھ初 اس کی بیٹوں کی آنجی وہے وہ نام شفیق آنور بڑے کسڈ نام اس مہرانی کے بچے ہیں شکیل انور اسمان انور یہ ان کے نام ہے اور شکیل انور یہ ان کے بیٹے ہیں اور جب یہ اسرار کرتی تھی کہ اپنے بچوں سے ملنا تو بڑی بیٹی کو بیٹی کو بیٹی لیکن چھوٹی بیٹی کو کرن کو نہیں تھی بیٹی ہاں کو شک نہیں ہوا سر وہ گھر ملنے کے لیے نہیں آنی تھی صرف دو دف ہے کہ میں اپنی بڑی کا رشتہ کروایا تا بھی ایک دفعہ صرف لے کے ہی شام کو واپی لے گی میں نے کہا رانی تو دو دن میں بیمار ہوگی دیکھنا میں تو خودکوشی کرنے لگی جو میرے ملوانوں نے مجھے بتایا میں تو ہم نے بچوں کو بلیچ پلا دیا خودکوشی کی کیوں نہیں ہم نے بچوں کو کام پر لگا دیا ہم نے جوان بیٹیاں جو جوان ہو رہی تھی ان کو کام پر لگا دیا سر کیا کرتی میں خود کرو کے کام کرتی میں خود کر کے روکی سکی کھا لیتی سر باس گلتی ہوگی نا کیا کرو میں لارچ کر لی نا سر میں پیسے نہیں میں اپنے بچوں کو روٹیاں کھلا چار مینہ نا فون کرتی مجھے بانے سناتی میں آجو تم گھار آجو ادھر آجو لیکن مجھے گھار بھی نہیں پلا رہی نمبر باندھ گھار دیتی لیکن میں جان نہیں رہی میرے سے کوئی مسئلہ نہ حل کر دی چار سال سے تمہاری بچیاں تم سے نہیں ملی بڑی بیٹی ملی چار مینے پہلے میں گھار کی بچنیوں کے لیے تو آگے جا کے بڑی بیٹی نے کیا بتایا کہ بڑی بیٹی نے مجھے آج جوڑے لیتا ہو کہ ماما یہاں ملہ آئی ہو یہاں سے ہمی لے جو بڑی بیٹی کے کام کرتے پہلے گھار کا کرواتی رہی بات میں اس کو کوئی باہر بیشتی رہی ہے تو میں نے کو بولا میں نے کسیز کے لیے بیشتی رہی ہیں دو نمبر کام کے لیے بیشتی رہی ہیں پیش نے مجھے بتایا ہے پھر میں نے اس کا گار گئی میں نے کام کے بیٹییں واپس دو مجھے کہتی کہ بیٹیوں کوٹ گھنے ہیں لڑائی کڑک اس کو گولی ماری ہے جب مالے والے میرے ساتھ گئے ہیں تو پسٹول اپنا نکال کی اپنا انہوں نے ملے والوں کو ساری لوکوں کو مرے ماں پر شوٹ ڈالا میں نے کامی رہاں جب مرے مان فائی پہ کال نہیں کروئی میں اتنی تر خاصے دے گیا ہوں میں چی سی سی بی دفتر گئی ہوں نے آپ نے فائر کٹائی ہاں دی صافت موسیقی 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 ہے سب کچھ پتا ہے پولیس ریٹ ہی نہیں کر رہی میرے پیسے نہیں ہے روٹی کھانے کے لئے میں میں پیسے نہیں نہیں پیسے کہتے دو میں کتے وہ پیسے بیٹس سار پچاسزار مانگ رہے سوٹ شوڑے بچے میرے کھانے کے لئے نہیں کچھ آیا میرے لیے میں بھی ماں سے پیدل آئی ہی چھوڑا تھا بچہ میرا بیمار ہے میں کھانے روٹی نیخلاب میرا حال دیکھ رہے ہیں نہیں کون کس نے کون سے پیسے دو تو ہم چلیں گے نا یعنی کی ریڈ کر نہیں ہے تو پیسے دو آج جی پنجاب تو آپ دیکھ لیں آپ کی پولیسنگ اس میں کوئی شبہ نہیں کے آؤٹسٹینڈنگ ہے آپ کا کام بھی آؤٹسٹینڈنگ ہے سی سی پیو صاحب کا بھی بہت اچھا کام ہے اور ڈی ای جو پریشن کا بھی بہت اچھا کام ہے لیکن آپ یہ دیکھیں دھانے کلچر کا حال آج بھی تفز سینڈر بنانے کے باوجود بھی تفز مرکز بنانے کے باوجود بھی کہ آج بھی پولیس ریڈ کرنے کے لیے پیسے مانگتی ہے یہ بدماشوں کا ٹولہ بہت ہی نہیں آتا اچھا پیسے مانگتی ہے آپ سے جی سیر پیسے اب دوبارہ کتنی دیر ہوئی بیٹی سے نہیں ملاقات ہوئی سیر چار مینے ہو گئے چار مینے پہلے سے ملاقات ہوئی میرے بیٹی آج جوڑتی کہتی ماما مجھے لے جو جہاں سے میں گئی میں نے کانٹی اس کو چھوٹی دے میرا باہی گیا میری باب بھی گئی ہے تو میرا باہی ان کا گھار بھی رہا کہتی ہے میرے بیٹا یہ وہ میرا چھکا بھائی رہا ہے ادھر تو اس کو بھی گار چلوڑا ہے نگال کے چھوڑی ڈال کو اس کو وہاں سا بگا دے باہی میرا گیا چلو میں رہتا ہوں در میں چلو اپنی بھی آگیا بھڑی اس کو بھاک لگی آہوں گا لیکن سایر انہوں نے میرا بئی کو بھی مارکورد کے نگال دے بیٹی آپ کی گئی کہا ہے وہ دن کے گھار پہ یہ بڑی بیٹی یہاں میں بیٹی کا ریمشا ریمشا کہاں گئی ہے ریمشا ان کے گھاری ہے سایر وہ دیتی نہیں ہے اس دیتی کیوں نہیں ہے نہیں دے رہی سایر پتا نہیں میرا کسی اس کا فائدہ اُٹھا رہی ہے پولیسی کا نمبر دو پولیسی کا فون کریں سر میں تو بہت پریشان ہوں میں تین چار مہینے ہوگی میں جل میرے مالا مکانے تالہ لگا دیا گار نہیں ہے میں کبھی کہاں رہتی ہوں میرا بچے کو تائی پھر بخار ہے آپ بچیوں کی تصویریں دیکھئے گا ناظرین آپ کا دل دہر جائے گا رمشا کی اور کرن کی آپ ان ملزمان کی تصویریں دیکھئے گا جو عزمہ کے بچے ہیں جس کے پاس اس کی بچیاں مجود ہیں اگواہ کا پرچہ ہوا ہے اگواہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے آپ اندازہ کریں یہاں پر کوئی لسنسی ویپن لے کے نکلا ہوتا ہے تو کانسٹیبل اسے تنگ کرنا جروع کر دیتے ہیں ہم جینا آرام کر دیتے ہیں ایک ہیلمٹ کے اوپر اگواہ کا پرچہ ہوا ہے اس کی بچیاں اگواہ ہی نہیں ہیں ثابت ہوئے تو پرچہ ہوا ہے نا ایسے تو نہیں ہو گیا جی السلام علیکم عزمہ بات کر رہی ہیں جی عزمہ یہاں پر میرے ساتھ ریمچہ کی مدر کھڑی ہیں میں میڈیا سے فون کر رہا ہوں یاسر شمون میرا نام ہے اور کرن کی مدر بات کر رہی ہیں آپ ان کی بچیاں واپس کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ پر اگواہ کا پرچہ ہوا ہے ہاں جی اور یہاں پر تو میڈیا ہے ہاں جی میں بھی میڈیا سے بات کر رہی ہوں سہیل باجوہ کو جانتے ہیں آپ کس کو سہیل باجوہ دوبارہ بولیے نام سہیل باجوہ سہیل باجوہ اچھا سہیل باجوہ میں نہیں جانتا ان کو تو بتائیں ان کی بچیاں جوں نہیں واپس کر رہی ہیں آپ کیا کہ بچی نے شہدی کر لیوئی ہے بچی نے شادی کر لیوئی ہے اس کیا کہ جانبک mangہ پیس کو جانبک شSub کی کس کے ذات شادی کی ہے کس کے ذات شادی بھائی آپ کے گھر پہ ٹیک کر دیا آپ FI far cut stitched اس کی بچیاں تو واپس کریں پچھا کروایا ہوا تو اس کی بچیاں تو واپس کریں نا اچھا وہ ٹکیتی میں آگے پکڑا ہوا ہے پکڑا ہوا ہے تو پھر یہ بات آپ کیوں نہیں آپ اپنا مقصد نہیں کر رہے گی آپ آپ ڈکیتی میں اٹھائے گئے ہیں اتھر آئے نا اتھر آئے پھر اتھر آئے آپ کا کیا تعلق انڈ سے یہ ہمارے محلے دار ہیں جمیلہ بی بی آپ کی محلے دار ہیں آپ ڈکیتی میں بھی اٹھائے گئے ان کے ساتھ نہیں نہیں یہ مائی نے ہمیں اٹھوایا جوٹھی ڈکیتی میں اس نے ترکے نا بات اچھا باجی مجھے یہ بتائیں کہ ڈکیتی کا مسئلہ تو ظاہری بات ہے پولیس آپ کے انڈ سے کرے گی باجی اس میں مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کی بچیاں کیوں نہیں واپس کر رہے شادی کر لیا آپ کے پاس بچیاں تھی آپ کی جیوری ڈکشن میں تھی آپ کی امانت میں تھی آپ کے حوالے کی گئیں شادی کیسے کر لی آپ کو اپنے نمبر سے مجھے کال کریں میں آپ کو ساری بات بتاؤں گا میں آپ کا نمبر بھی بقاعدہ طور پر اس کے اوپر دوں گا ٹیلوین سکرین کے اوپر آپ بفکر ہو جائے کوئی بات چپی نہیں آپ کو فون کرنے کا مقصد یہ تھا کہ موقف جانے کہ یہ بی بی جھوٹنا بول رہی ہو جوڑ بول رہی ہے جوڑ بول رہی تو بچیاں نہیں بچیاں آپ کے بعد چار سال پہلے اس نے دیں ہیں آپ بچیاں واپس کیوں نہیں کر رہی مجھے بچیوں کا بتا دیں چھوڑیں نہیں تو بچی آپ اس کی بچی پیسوں سے بڑھ کے بچی تو واپس کریں کب کریں گی جب آپ کے چرچے ہو جائیں گے پورے پاکستان میں جب پورا پاکستان میں آپ کے چرچے ہو جائیں گے باجی نہیں آپ چھوڑیں گے ایک منٹ پہ لے یہ بتائیں کہ آپ بچی کیوں نہیں نہیں آپ مجھے یہ بتائیں باجی کہ بچی کیوں نہیں واپس کر رہی ہلو ہلو نادن فون کار دیا اس میں بی بی نے بچیاں اس کے پاس پولیس پولیس دادرسی کر رہی ہے یہ عورت بھی تھوڑا بہت جھوڑ بول رہی ہے اس نے مجھا بتایا ہی نہیں کہ ٹکیتی کا پرچہ ادھر آیا ہے تو کہہ رہے تو جھوڑا پرچہ ہے تو کیا اللہ مہین ہے کہ تیری بات میں میں یقین کر لوں ان کے ساتھ میں گیا ہوں تو ادھر میں ان کی بچیوں کے لیے جانا ہے کہ ٹکیٹی کرنے جانا ہے مجھے تو یہ بتا پس پہلے ایک بھی نہیں پرچہ ہے اپنی سگی بین کے ساتھ کوئی نہیں آتا جی تو اس کے ساتھ چلا گیا تو زمانت بے اس پر جب بچیوں نے کفائی دی تب بھی میں ان کے ساتھ گیا تھا زمانت بے زمانت کیا مطلب زمانت ملی گیا کیا دالت سے جی جی صاحب کوئی چیز چھوڑی کی نہیں تو جرم ہونا میرے پر پہلے کوئی پرچہ ہی نہیں ہے کوئی پرچہ ہی نہیں ہے اس کی ایف ای ایر کا ہے جو انہوں نے کروایا ہے وہ تو مغل پڑے تھانے میں موجود ہے چلیں آپ کے پرچے سے تو میں لینا دینا بھی کوئی نہیں ہے یہ میرے بچیوں کا صاحب کرنے کے لگیا ہے اس پر الٹا پرچی کا پرچہ ڈال دیا انہوں نے کہوں کہ یہ کہتا ہے یہ میرے بچیوں کے معاملے میں میرے بچیوں کا روتی ہے میں جاتے چھوڑی چھوڑی روتی ہے گھار پر میری بچیوں کا روتی ہے ماما مرسزیاتی کرواتی کہاں کہاں میں ٹھیکوں میں کہاں کا بیچتی ان کو میری بچوں کو آپ دیکھیں کبھی تو میری بچوں کا حال تو دیکھیں میں نے اسے بچوں کا دیکھیں اس کو میری بچوں کو کہاں کا نکاہ اس نے کروائے میری بچوں کو کہاں جی پہلے بھی کہ اس نے نکاہ کروا کے تلاکے لے کے آگے خودی کروائے مجھے پتہ سمجھ نہیں آتی اپنی اتنا کچھ آپ کو پتہ تھا تو چار مین چار ہفتے پہلے پرچہ کیوں کریا سر میں چار سال تم پیسے کھاتی رہی ان کے سار نہیں کھائے میں اپنی بچوں کے ہاں کھاتی رہی ہوں تمہیں ایک سال پہلے ایک سال میں ہی بتا دیا تمہاری بیٹی مینے کہ اس کے ساتھ بلا برا کام کروائے چار مینے پہلے چار مینے پہلے اللہ کو تم نے جان دینی ہے تر کیمرے میں سامنے دیکھ کے بتاؤ تمہیں کبر تمہاری بھی کھلی ہے اللہ تعالی نے تمہیں بھی کبر میں اتار تمہاری بیٹی اگر تمہیں ایک سال پہلے چار مینے پہلے جب لڑائی ہوئی نہیں نہیں آپ نے کہا کہ جب گئی تو اس کے ایک سال کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ یہ ماما یہ مرسا دو نمبر کام کرواتے ہیں سار میں جب بچی چھوٹی کی بات کری چھوٹی سال پہلے بچی چھوٹی ادھر کام پہ اس نے پہ مجھے بولا ماما چھوٹی گیرن کی در امینے کا بیٹا ادھر ہی ان کے گھار ہے کہتے ہیں ماما ادھر نہیں ہے مجھے کسی جن کے گھر میں ٹھیکے پہ کام پہ آئی نا اس نے مجھے بتایا تیری بیٹی جنہوں نے تیری بیانے نے بگا دی گیا اس نے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آگے بیچ دی ہیں اس نے میرے بیٹی ہے اس کی بیانوں نے بتایا اس کی بیان کا نام اس نے مجھے گھر بلا اس میں کی بیان کا نام ہاں جی وہ میرا گھر بھی اس کا ساتھ بائی بھی آیا سب میرا گھر آئے ہیں انہوں نے مجھے بتایا وہ کہتے ہیں یا پھلانی پھلانی جگہ پیسے تیری چھوٹی بیٹی بیچی وہ مل نہیں رہی میرا ڈی کار چھوٹی کر کے ان کا نمبر بان جا رہا ہے کیا اس کے پاس اس وقت اس کے پاس ناظرین یعنی کہ آسیا نے بتایا عزمہ کی بہن نے کہ عزمہ نے آگے بچیاں بیچ دی ہیں ڈائی لاکھ روپے میں ڈائی میں نہیں چھوٹی تو بتا نہیں کتنے لاکھوں میں بکی سال ہوگا شکل تھا سرم نہیں ہوتی یہ بات کرتے ہوئے سر میں کیسے کروں میرا دل نہیں کرتا کہ تو ڈوب کے مر جائے سر میں کیا کروں میں تو مرنے لگتا ہوں تیری غیرت گوارہ کر رہی ہے یہ بات سر میں کیا کروں تو بھوکے مر جاتی تجھے ڈر نہیں ہے اللہ تلالہ کا اب دیکھنا نہ تم تصویرے سینڈ کروں نہ کوئی اور چیز سینڈ کروں سر میں سار میں سچی میں کروں گی سار اس کو پہلی بار بیچیاں جی اسلام علیکم جی اللہ علیکم سلام وکی بھائی کیا حال ہے اللہ علیکم وکی بھائی کیا نام آپ کی بڑی بیٹی رمشا بچی آپ کے پاس کام کرتی ہے اب نہیں بھائی وہ کہتے ہیں کہ کوئی رمشا میرے پاس کام نہیں کرتی بھائی جان رمشا آپ کے پاس کام کرتی ہے آنٹی بھائی آنٹی کا کیا حساب کتابے کریں نا بات یہ ہلو ہاں جی بھائی جان رہا بات یہ بھائی کو میں نے بات کیا تو جانا آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا بھائی جان صرف آنٹی کے ڈیٹیل بتا دو جانا بھائی کو پلیز آنٹی سے بات ہوئی جا تو میں مجبور ہوں میرا بیٹا بیمار ہے میں خود خوشی کرنے دیکھیں بھائی آپ اپ ایسی چچوں پہ لگی کہا پہلی گالدے ہیں کہ اپا بھو ہوا ہے دنسان آپ اپا بھائی آپ اپا بھائی میرے آپ دنسان اپا بھائی کے لئے کہیں مجھے چلائے مجھے چلائے اچھا میں نے پھائی تسو بھائی drei دنسان مجھے چلے جو مجھے مجھے نسب ادت رسان اس نے آپ کو معاف کردے Dank دو لگ ساٹھے دار جو کوڑی کری دی ہے تینو کی لوڑے تو تیرے پچھوارے دے پانچ لٹر جوڑا پلوس مارے گی تو سارا کوئی تس دیں گا تیرے نمبر اینا کو کسرا آیا تینو ریمشا دے بارے جی کسرا آیا ان کو گیا ہے تو پیسے کیوں کر رہے تو پیسے کیا ہے تیری پوپیدی تیل لگتیزی ہے کیونے پیسے کر رہے نہیں تیرے کہ پیسے کر رہے ہیں میرے کھا گیا ہے شاہر نہیں کر رہے پیجرہ میرے کلامتار بچی تین موجود کروانا ہے صاحب کہ چکے صلاحای رہے ہیں کہ اس کے منتج پوڑی کچھ آرے کو لے شم் reopening وλέسے درس 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 کچھے در 不وری نہ پتے پا تو آپ کوڑی دار اس نے جہا درد اس نے درس درس переж difference موسیقی 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 بچیوں کا پرسانے آلی کوئی نہیں پتہ ہی نہیں کل رہا کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں اس کے گھر پہ میں نے چھوڑی میں نے اس کے جمعے جاری پر چھوڑی رہا اس نے مجھے کہا تو میری بیٹی ہے تو اس نے مجھے میں اس کو ماں کی طرف پر پون ملائیں کیا نام ہے پولیس والے کا سر میں نے کیوں منی بچیوں کی لالچہ کھانے میں پاگل کو ماں کی تو اپنی بچیاں اپنے ہاتھوں سے بیشتی ہو جاؤ گی سر میں میں نے اکروں میں سے نہیں ہوں جو تمہاری صرف اکیلی کی باتوں پر یقین کروں اور جانب سے یہ آپ سارے نمبر مجھے دیکھے جائیں گے بھائی اس لڑکے کو بھی ٹکیٹی میں پھینٹی پڑھائی زلیل کروایا بچیاں خود دے دو اس پر جھوٹا بھائی ہے ہاں جی وہ بچیاں خیلے اس پر چلی صندوق ہاتھ کی بچیاں بچ paranoid جوے رہنہ پینٹی جسو ٹک некو sens عمالًiso بچائیں طلب د pagar ہے مجھے یہاں کی رہو بیٹا بات کرتے ہیں ہاں فیس بلد کر دوں گا آپ مجھے ти آپ پیار کرتے ہیں نا ایک دوسری سے محبت میں تنہیں گولیاں کھائیں جا کے نہیں گولیاں کھائیں مجھے کونسا پتا کہ انہوں نے گولیاں مانی ہے چپیڑے مانی ہے مجھے تو نہیں یہ چیز کا علم تھا آپ پیار کرتے ہیں جی سارا ہم پیار کرتے ہیں آپ کہ کوئی جون نہیں ہے آپ کا شوہر کا ہے سار میرا شوہر نہیں ہے پانچ سال پہلے چھوڑ کے چلا گئے جائے میرے بہنے اس کو اپنی بچیوں کے گھر کی صفائیوں کے لیے تو جب یہ بڑی بچی کے لیے جی بڑی بچی کے لیے چار ماہ گزرے چار ماہ بعد یہ اپنی بچی کو ملنے گئی بڑی بچی کو اپنی چھوٹی بچی کو سال لے کے تو مائی کہتی اس کو ادھر چھوڑ جو ماں پڑاون لکھاؤں گی اس کو کوئی اللہ کے نیکی کروں گی میں تو اس نے اپنی چھوٹی بچی بچی بڑا چھوڑ دی تو پہلے تو یہ جب بھی جاتی تھی چھوٹی بچی ادھر ہی مجود ہوتی تھی تو اب کوئی سال ڈیر سال پہلے سے نا وہ چھوٹی بچی ادھر مجود نہیں تھی ہے اس نے اس کو کہنا وہ کہتی میری بیان کے گھر کشمیر میں ہے اس نے کہنا بات کروا ہو میرے جب یہ بچییں چھوڑی تھی ان کی تیرے میں سے اس کے کتنے بچی ہیں کوئی بھی نہیں سار میرے جسمانی تعلقات ہیں اس کے ساتھ نہیں سار ایسے کاسے ایمی بس فرنٹشیپ ہے میرا اپنا بھی گھر ہے چھوڑ بول بات تو وہ ہی ہے کہ ایسا میرا کوئی چکڑنی ہے سار آپ اسے پوچھنا آپ کا اپنا مسئلہ ہے مجھے اس سے لینا دینا بھی نہیں مجھے آپ یہ بتائیں آپ دونوں فرنٹ آئیدر آجیں یا کچھ بھی ہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ دونوں کو اس چیز کا حساس نہیں کہ یہ بچیاں سار وہ میری بچیوں کو پیچھے جاتا ہے وہ میری بچیوں کو حساس کر رہا ہے بھئی حساس کرتا ہے اس نے تو گل لیا اس نے مار بھی کھا لی اس نے ڈکیٹی بھی ٹڑوالی اپنے اوپر سب کچھ کر لیا گولیاں بھی چل والی اپنے اوپر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی بچیاں بھی نہیں مل رہی آپ نے کتنے لوگوں آپ کی لالچ نے کتنے لوگوں کا جمعہ میں نے لالچ نہیں کیا سار میں لالچ نہیں کیا کمائیہ تو سار میں گھر میں چار پہی نہیں ہے جا کے دیکھیں صحیح میرا گھر تو جا کے دیکھیں میری بہن آپ نے کیوں کہہ رہی ہے آپ کو بھی اکلا کر مجھے کیا کہنا ہے آپ کے سامنے کہہ رہی ہے آپ اس کی باتوں میں مات آنا وہ ہر کسی میں کیوں آنگا وہ دنیا فیصلہ کرے گی ناظرین آپ نے اسما کی بھی کال سنی آپ نے جس کا یہ الزام لگا رہی ہے وکی اس کے پاس بچی ہے اس کے بھی کال سنی یہ لڑکا جب چھڑوانے کے لیے ان کو گیا اسما کے گھر بقول اس اس کے اسما وغیرہ نے اس کے اوپر فائرنگ کر دی اس کے اوپر کیا کہ آج کے بعد اس سائیڈ پہ نانا یہ کر دوں گی میں وہ کر دوں گی کوئی پرچہ پرچہ نہیں کروایا اس نے سانے لے کے گئی پلیس تھانے لے کے گئی انہوں نے مارا ہے مجھے تو کہتے ہیں آج کے بعد ادھر نظر نہ اس کے پاس نہیں تو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے پاس جو ماہی نے ان کو کہہ کے پیچھا تو وہ پولیس افزار کو بھی فون میں لائے جو پولیس افزار کا کیا نام ہے وہ سی سی پیو سامنے نا مارک کیا منیر صاحب کو منیر صاحب سے بات ہوئی مینیر صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے نہیں نہیں خالد صاحب سے ہی جس نے مار کی کارٹ کے آگے بھی جی ہے آج خالد صاحب سے ہی خالد صاحب سے سی 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 صاحب سے ہاں جی ساں آج اس سے ہی اب بچیوں کا کس ٹیٹس بتا رہے ہیں پولیس واری سار وہ یہی کہتے ہیں آج ابھی ریٹ کرنے جاتے دو جاتے تین پہ جاتے لیکن کوئی ساتھ جب میں فون کرتی تو کہتے ہیں ہم فلانی جگہ پی آئے ہیں فلانی پر ریٹ کرنے آئے ہیں بی بی فیر آنا کال آنا پرسو آنا پیسے دے دو ریٹ کرنے ہاں جی سر ایسے یہ کر دو وہ کر دو لیکن سر جوڑت جوڑ بہ رہی میں سر اپنا گھر نہ بنا لے تیجے میں اپنی بچوں کے ایک لاکھوں تیس زار پیاں لے ہوتو میں قسم گھاتے میں ایک لاکھ سی زار جوڑ بہ رہی سر میری بچگان میرے سامنے پیشتہ کرے سر جوڑ بہ رہا ہے میری بچگان میرے سامنے پیشتہ کرے میں چھوٹی بیٹی سال ہوگی نہ ملاری نہ گبات کرو یہ اس نے مائی کو گالیاں بھی نکالی مائی کو بشت کیا مائی بیٹا نہیں آجو بیٹھ کے بات کرتے ہیں وہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس مان کو اس نے پوچھا اس نے گالیاں نکالی جب گئر ہو رہا تو کسی کی بچیوں سے گلد کام پر آسکتی ہے چلیں اس نے تو مدد کی ہم اس کو کیا کہیں اس نے تو پھر بھی انسانیہ دکھائی کیا نام ہے بیٹھ truth ہمزا آپ نے تو پھر بھی انسانیہ کہ اللہ آپ کو خوش رکھے ہماری دعائیں آپ کے لیے لیکن یہ کہ بچیاں آپ کی ملنی چاہئیے ناظرین میں نہیں جانتا اس بات کو اس عورت نے بیچی ہیں اس عورت نے ویسے رکھی ہیں اس عورت نے تنہاں بھی رکھی ہیں میں نہیں جانتا اس کی بچیاں و زمان کی زمانت میں تھی اس کی امانت میں تھی جس کا یہ ذکر کر رہی ہے جس کے بیٹوں کی تصویر میں بقاعدہ ویڈیو میں چلاؤں گا ایف آئی آر کٹی ہے ایف آئی آر کی تصویر چلاؤں گا ان تمام نمبروں کی تصویریں نمبر عویزہ کروں گے ان مجرموں کے یہ جو وکی ہے اس کی بھی تصویر ہے آپ کے پاس وکی نہیں سار اس کی نہیں ان سب کی بقاعدہ طور پر جو جو چیزیں ایفیلیبل ہیں وہ چلاؤں گا آگے آپ فیصلہ کر سکیں کہ اصل حقیقت کیا ہے مجھے کسی حقیقت سے نہیں جانتا میں صرف ایک حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ رمشا اور کرن کہاں ہیں وہ اپنی ماں کے پاس کیوں نہیں ہیں یا حکومت وقت کے پاس کیوں نہیں ہیں وہ ایسے درمیوں کے پاس کیوں ہیں جو لوگوں کی زندگی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں سار جب ان کے لئے کوئی مسئلہ بنتا ہے بچی کا تو وہ تو اپنے بچوں کے ساتھ نکاح کر کے تو دالت میں جائے کہہ دیتی ہے یہ تو ویائی ہے میری نو ہے بعد میں بچی واپس کر کے تو جان چھلالی مجھے تو انہوں نے کیا کہہ کے بلایا کہ آجو بات کر لیتے ہیں بچی واپس مل جاتی ہے کسی بندے کو سادھ لاؤ جو بیٹھ کے بات کرے مارے لئے کوئی مسئلہ نہ ہو اس کی بیٹی نے فون کر کے اس کو بتایا تھا کہ یہ گلت کام کروا رہی ہے تو اس نے مجھے یہ کہہ کرتے ہیں کہ تم آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں اس کی بیٹی آپ کو باپیس دے دیتی ہوں اس کی بیٹی آپ کو باپیس دے دوں گی ایک بیٹی وہ باپیس دے رہی تھی ریمشاہ جس کا آپ کہہ رہی نکاح کر آو آ دیا ہے کیرن کا وہ ذکر نہیں تھی کرتی کیرن کا کہتی تھی پتا نہیں کدھر آیا آ جائے گی کل آئے گی پرسو آئے گی میں کہا کشمیر سے جاگے لے آتے ہیں ساتھ میرے دو لڑکے اور بھی تھے ہم تین جنے تھے ہم دو جنے تھے تو ہم نے جا کے اس سے آنٹی سے پات گی کہتی دو تین بندے اور لاؤ جو بیٹھ کے بات کو حل کریں کل کو آپ نے کوئی درخواست نہیں مارے خلاف دینی ہے کوئی مسئلہ نہیں مارے لی پیدا کرنا لیکن اتر جو نور خان وہ آگے سے بات میری مائی کہتی کیرن نے ابھی آنی میں لگ جائے گا میں کہا کیوں نہیں آنی ہوں نہیں بچی لیا ہو تو ہی فری رہا ہم دی تارے کو بچی ہونے لیا ہو اے گال تو نور خان اٹھ کے میرے ہتی پہ آگیا تھے پسٹول کٹ کے سرچے مارتا بٹ مارتا نے نور خانے اے گال تو بچی کہا ہے آپ سر ان کے گھاری ہے مجھے کہتی ہے میں نے کہا میں نے آپ سے بڑ چھوٹی بچی کے پیسے تو نہیں ناظرینہ وہ جہاں پہ بھی ہیں وہ عزمہ کے پاس ہے عزمہ ہی ذمہ دار ہے عزمہ ہی بچیاں دے گی ہم کوشش کریں کہ اس کے بچوں کی تصویریں چلائیں عزمہ کے ان بچیوں کی تصویریں چلائیں ہم کوشش کریں گے کہ تمام وہ شواہد جو ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں وہ چلائیں فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آپ نے تفتیش کر کے بتانا ہے کہ اس دمات چوکڑی میں در حقیقت لالچی کون ہے ملزم کون ہے اور صفا کون ہے اور یہ بچیاں کیسے آئیں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ